تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ آپ کو کوئی اٹوی چیز ایسی ملے گی جہاں آپ مجھ پہ کوئی فینانشل ایرگولارٹی کردیں گے فینانشل ایرگولارٹی تو آپ میں سے ہم کسی کو پتی کر سکے زرداری صاحب پہ نہیں کر سکے تو آپ پہ کسے کر دیں گے الزامات لگا ہے الزامات کیا 1.5 بلین ڈالر کے الزامات الزامات ہی رہ جاتے ہیں اس ملک میں پرابلم ہی ہے اس ملک کی بدکسپتی ہی ہے کہ آپ ہو تو 1.5 بلین ڈالر اور ہر آپ کے مخالفین ہو 1.4 بلین ڈالر پسی تو عوام ہے نا آکے بیچ میں 1.5 بلین ڈالر کس کے ہیں آپ کے پاس ہیں زرداری صاحب کے پاس یہ نہیں جو ان کے این رو کے ایک وٹیو زرداری صاحب کے پاس تو بچارے میرے خالے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بچھار کریے عرباب رحیم's government was better than قائم علی شاہ عرباب رحیم's government I did not follow that government یہ تو آپ لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے ان کو ووٹ میں رد کر دیا people are the better judges I don't think so I don't think so اگر آپ مجھے پوچھیں کہ why میں جواب دوں آپ کو جن آپ کے مخالفین elect ہوتی ہیں تو پھر ان کے تمام برائیوں کے باوجود تو obviously لوگوں نے پکڑی کوئی اچھی choice نہیں کی کہ انہوں نے ان کو بھی elect کر لیا لیکن لوگوں کی choice ہے so let's respect the people's vote ان کی choice کو respect تو کرنے پڑے گی how many new departments have been created in the last one year by sin government in the last one year I don't know but kuch bifurcations ہوئی ہیں to create certain ministries like fisheries like fisheries fisheries یعنی ایسا کر لیا ہم نے کہ وزارت کھیل کی الگ کودنے کی الگ fishery کی الگ اور پانی کی الگ یہ اس طرح سے ہم وزارتیں کرتے ہیں ایسا ہم اپنے لوگوں کو نوازنے کیلئے میں نے نوازنے کی بات نہیں دیکھیں لکمان کچھ جگہ بنکل نوازہ بھی جاتا ہے کیونکہ ہمارے بھی لوگوں کی اپنی قربانی اپنی جگہ ہیں آپ کی قربانی ایک منٹ قربانیاں آپ کے لوگوں کی ہیں ہمیں کیوں قربان کر رہی ہیں آپ کو ہمارے کیس پر کیوں نواز رہی ہیں ان کو میرا خالی غلط بات ہے آپ کیسے میڈیا کو تو کوئی نہیں نواز رہا نہیں ایک منٹ پاکستانی عوام ہو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو پیپلز پارٹی کے جالے ہیں انہوں نے پارٹی کے لئے قربانی دی ان کو آپ عوام کے قوس پر نوازیں گے is that your governance no let me correct it let me correct you also آپ نے کہا کہ کتنی ایکسٹر وزارتیں create کی گئیں yes when it departments departments تو وزارتیں ہو گئیں اگر ایک fisheries کو علیہ کیا گیا یا wildlife کو علیہ کیا گیا یا prison کو علیہ کیا تو پہلے یہ merge ہوتے تھے پھر ان کو علیہ کیا گیا yes سی ایم کے پاس کتنے دپارٹمنٹ four or five he has he has finance he has planning and development six he has yeah six yes justified why not کر سکتے ہیں کام اتنا کیوں نہیں کیا ایج ہے ان کی i think he is above 70 above 70 دونوں کانوں میں ہیرنگ ایڈز لگاتے ہیں میں نے ہسنے کی باتی میں نے تو نہیں دیکھی میں نے تو نہیں دیکھی میرا خدا کے لیے شرمیرہ جی جھوٹ نہ بولے اپنا آپ آلی ہے آپ یہی سمجھے آپ انڈر او تھے میں نے ہیرنگ ایڈز ایک ایڈز لگاتے ہیں آپ انڈر او تھنگ کہ وہ چھے وزارتیں کچھ سنبھال سکتے ہیں شمیلہ فاروقی نے ایڈیاز بٹھا رہی نہیں کہ سی ایم کتنا ان کی محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں یعنی پچھتر چھتر سال کی عمر میں بھی وہ چھے وزارتیں لے کے چلا رہے ہیں اور اپنی تمام تر فیزیکل ہینڈی کیپ اور بیماریوں کے باوجود رہی کر رہے ہیں شریف حقیل کے زیادہ کی کیا عمر ہے میرا اس سے تعلق نہیں ہے two wrongs do not make one right it's not a wrong let's forgive that argument why not for that matter اب یہ آپ کے خلاف میں کروں کے لیے آپ کا تو ایکسپیرینس ہی نہیں آپ کا ایڈوائزر بنا دیا ہے آپ کا پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے میں تو نہیں پڑھوں گا اس میں چلو کہیں سے تو آدمی شروع کرتا ہے یہ بھی آپ کی مہربانی کہ آپ نے کہا کہیں سے تو کہیں سے تو شروع کرے گا آدمی اس کی میں اس پہ نہیں پڑھتا لیکن مجھے جس بات پر پرابلم ہوتی ہے ابھی جو بریک سے جانے پہلے آپ نے کہا تھا کہ قربانیوں دینے والوں کو ہم نے نوازا تو نوازا آپ نے چند لوگوں کو they also deserve it اور میرا خالہ ہے آگا تیمور کو کیوں نوازا تھا اس نے کیا قربانی دی تھی آگا تیمور ایم پی اے شکار پور کے ان کو اٹھا کے آپ نے نارکاٹکس کا منسٹر بنا دیا پکڑ کے جبکہ نارکاٹکس جو ہے وہ انٹی نارکاٹکس وہ تو فیڈل سبجیکٹ ہے پروینچل سبجیکٹ ہی نہیں ہے آپ تو لائر ہیں لیگل پریکٹس کرتی رہی ہے وہ تو اب ہے اب نہیں ہے کافی عرصہ ہوگی کافی عرصہ ہوگی ہے کافی عرصہ ہوگی ہے ناہید دورانی کون ہے ناہید دورانی چیپ نیسٹر صاحب کی بیٹی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہی وہ کیا کرتی ہے وہ کشلسشل سکیٹری فائنس کیا aus کیا وہ سارے پیپلس پارٹی کے ساتھ کہ تا ہی ہے هایاید دورانی کے لابہ spies ہمارے پاس سیکرٹریز ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی کے تو نہیں ہیں ہم ہم she is actually running the finance department there is mr. فازل پیچھو also who is the secretary mr. فازل پیچھو would like to know what he is doing over there really? did he have a word with you? yes i mean i know جو دکھی آدمی ہوتا ہے اس کا مجھے پتا ہوتا ہے وہ دکھی ہیں آپ کے علاوہ سارے دکھی ہیں میں تو ہر حال میں خوش رہتی ہوں دماد کون ہے ان کا ایک بال دورانی سیکرٹری سرویسز یہ کمال نہیں آپ دیکھ رہے کہ بیٹی جو ہے وہ سیکرٹری فائنائنس اپنا دماغ جو ہے سیکرٹری سرویسز ایک کو ادھر سے ٹھیکہ لیتا ہے ایک کو ادھر کا ٹھیکہ دیتا ہے یہ گووننس ہو رہی ہے سنٹرے آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کو یہ اعتراض ہے مجھے یہ اعتراض ہے شبیلہ فاروقی کیونکہ میں ٹیکس دیتا ہوں اور میری طرح لاکھوں لوگ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ آپ لوگ اس کو اپنے دماغوں کو بہووں کو بیٹیوں کو دے دلا کے ہوا میں اڑا دے اور ابیں کھا جائے میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیکرٹری سرویسز اور سپیشل سیکرٹری فائنائنس آپ کو کیا اختلاف ہے اگر وہ چیف منسٹر کے دماغ اور بیٹی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اویس ڈی بنا دی جائیں یا وہ اس قابل نہیں ہے پرابل یہی ہے نا جب اپنا جسٹس ڈوگر کے بیٹی کا نام آیا تھا تو اس وقت کسی نے یہ ایتھکس والی بات نہیں کی تھی جب فرا ڈوگر کا نام آتا تھا اس وقت آپ کے بھی سارے ایتھکس ہوئی گئے تھے ہمارے پر ایتھکس ہوئی گئے تھے آپ کے بالکل آپ کے ابھی دکھیں جاگی ہی نہیں یہ ایشو کس نے اٹھایا تھا یہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا تھا یہ کو پیم ایلن نے اٹھایا تھا کوئلیشن پارٹنر ہے آپ کے آپ کے کیلشن پارٹنر ہے ایک سکتے تی emoji میرے کوئلیشن پارٹنر ہے اتحادی ہیں آپ کو ان میں کیا چیز بری لگتے ہیں آپ سے کوئلیشن کرنا بری لگتی ہے شرمیلا فاروقی ہے جب بریک سائیں گے چیز میں لے اتحادی بریک بریک اور آپ شرمیلا فاروقی باتیں سن رہے تھے میں آپ کو کاغذ دوں کلم ہے آپ کے پاس آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیتا آپ یہ میرا کاغذ اور کلم لے لیں کیونکہ میں آپ کو کچھ چیزیں لکھانے والا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں اور وہ آپ کر سکیں تو ضلور کرنا مجھے اس کے جواب ضرور دینا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈی ایم جی گروپ میں بھی اور اور جگہوں پہ بھی بڑے آفسرز کو جو پروموشن دی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کوئی بیٹی ہے کوئی دماد ہے کوئی بھانجا ہے کوئی بھانجا ہے سو مچ سو کہ میرے پاس جو اس وقت لسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آؤٹ آف ترن دس ڈی ایس پیز کو ایس پی کے رینٹ پہ پروموٹ کیا میں سن گارمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو میں آپ کا کہہ رہا ہوں اور کئی اور جو ہے وہ جو شباب ٹیم پہ آتا ہے میں ابھی ابھی بنے گا ابھی جام صحف اللہ دریجو کو جو آپ نے بنایا جو جام صحف اللہ کے بھائی ہے پروینچل منسٹر پھر میسیز نسیم آرہ پاور ہاو ڈیو پرنانس سنیم مجھے اگر میسی بھلکی آرہ پاور سسٹر ہے نا اس کی ان کی شمی مارا کی اچھا چھا 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 ٹھیک ہے نا ان کو آپ نے کیا آپ نے محمد علی بحسن کو جو منظور بحسن کی ہے بحسان کے پروینچل منسٹر جو ہے محمد اکرم مابرو جو ہے پی ایس او ٹو سی ایم ہمسیلف راو انور حسین ہے وہ اپنا ہوم منسٹر آپ کے ڈاکٹر صاحب کے قریب ہیں کون سید ذلفکار علی شاہ جو ہے وہ ذلفکار علی طالپور عبدالقیون پتافی غلام نبی قریجو سید ماد علی شاہ آپ نے تو گورننس کا لیولی ڈسٹرائی کر دیا سب کو اڑا کے اپنے اکرہ پر وروں اور عشداروں کو بنوا کے یہ سندھ کی حکومت کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ دس لوگ ہی نظر آئیں گیر وی آپ آئی ہیں اب میں صرف آپ کو دیکھ رہا ہوں اور دس کو میں نہیں دیکھ رہا میرے سے تو آپ کو خاص محبت لگ رہی ہے بلکل بلکل آپ ہیں ہی ایسی کہ آپ سے محبت کی جائے لیکن ڈی سیو سکھر علی احمد لن کا کیا پروبلم ہوا تھا میں نہیں پیچھو نہیں پیچھو ڈی سیو سکھر علی احمد لن لیکن اپنے ڈی سیو سکھر اور عبدال مجید پتانو جس گوٹ ٹرانسفر ابھی کی بات کرو ابھی کی بات کرو یہاں نہیں رہا ہیدراباد میں کیوں ٹرانسفر کیا تھا ایس ڈی سیو آفتاب خدری has been DCO Hyderabad for as long as I know stay late 2 سال سے تو وہی ہیں آپ نے CM house میں ایک employment cell بھی بنایا employment cell تو نہیں ہے ہے وہاں پہ دے ہی رہے ہیں نا ساروں کو employment ہی ہے نا اچھا 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 دورہ آپ نے ایک cell بنا دیا گا نا وہاں پہ اوکے 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 عوام کے لئے کیا کیا misconception یہ employment cell جو آپ یہ تنزیہ کہہ رہے ہیں آپ سیڈی بات تو آپ کرتے نہیں ہیں کیوں کنا ہے employment cell کوئی نہیں ہے there is a proper procedure for recruitment اور ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں اس کے بعد لسٹ بن کے جاتی ہے ہاں کچھ کوئی سے ہیں پیسل ستزواری ہمارے ساتھ ہے جی اس وقت